انسان کی سمجھ کی بھی بات ہوتی ہے جس کے بھلے دن آتے ہیں وہ انسان اچھی جگہ اپنے آپ پہنچ جاتا ہے جس انسان کے برے دن لگتے ہیں وہ اچھی چیز کو بھی چھوڑ کے چل دیتا ہے آپ کہو گے تو پھر یہ کیا گارنٹی ہے کہ آدمی اچھی جگہ میں آ بھی جائے اور پھر وہ نکڑ جائے گا اس کو کیوں کون نکارتا ہے اس کو اس کا کرم نکارتا ہے کیوں نکارتا ہے کہ وہ سمتوں کے اپدیش کا اس نے وشواس نہیں کیا سنت جو کہتے ہیں اس کے انسار وہ چلیا نہیں سنت کہتے ہیں نام کیا ابھیاس کرو ابھیاس ہم کرتے نہیں ہیں بار کی بات ادھر ادھر کی کتابوں کی سن کے ہم گاتے بولتے رہتے ہیں کرنی کا بھید ہے سنتوں نے کہا یہ کرنی کا بھید ہے کیوں ہے کرنی کا بھید جو انسان کرنی نہیں کرتا ہے سنتوں کی بات کو مان کے ان کے انسان کرتے ہوئے اگر اپنے آپ کو ڈھاڑ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اسے کرم نہ کٹے ایک منٹ میں سوا ہوتے ہیں انسان کے دل میں بھی سواس ہونا چاہیے تو محمد صاحب کے پاس جا کے جب اس نے ایسی بات کہی محمد صاحب سمجھ گئے کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اگر میں گیان کی اور اچھی بات اس کو بتاؤں گا تو شاید کتنا سمیں لگے گا نہیں سمجھے گا اس کو کہنے لگا کہ کل میرے ساتھ پاس آ جانا میں تیرے کو دکھاؤں گا یہ بات اس کو لے کے گئے اور ایک پارڈ میں گفہ کے پاس پہنچے وہاں جا کے گفہ میں لے جا کے کہنے لگے کہ اس گفہ میں دیکھو کیا ہے بولے اس میں تو اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور آگے تک لے کے گئے بولے اس میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اندھیرہ کچھ دکھائی دیتا ہے اندھیرہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا اور تھوڑی دیر میں انہوں نے دیپک پرزولیت کر کے وہاں رکھے کرنے لگے اب بولو بولا گیا اندھیرا تب گائے بہت چکیا کہاں گیا اندھیرا بولا یہ پرکاس ہونے سے چلے گیا کہ سنتوں کا گیان بھی اسی پرکاس سے پرکاس ہے وہ اس اندھکار کو ایک منٹ میں ہی مٹا دیتا ہے تو انہیں ستر برس کیا اگر تو انہیں سات سو جنموں میں بھی برے کرم کیے ہوں تو بھی سنتوں کی سن ایک منٹ میں دور کر دے گی لیکن سنتوں کی دیا کا کرپا پاتر ہونا چاہیے سنتوں کی درستی جس پر پڑ جاتی ہے جس پر محر ہو جاتی ہے تو اس کو بینا کرے بھی وہ تیار دیتے ہیں بینا کچھ کیے ہی اس کا کلیان کر دیتے ہیں لیکن وہ کوئی کوئی ایسا بھاگی جیو ہوتا ہوگا یا سنتوں نے ان سے کوئی کام ایسا لینا ہوتا ہوگا جسے جیوں کا کلیان کرنے کے لیے اس کو اس چیز کے لیے وہ تیار کرتے ہیں انیکوں جیو آتے ہیں سنتوں کی سرن میں جس پرکار سے ندی کا بہاو آتا ہے پانی کے ساتھ میں ان ایکوں چیز بے کے آ جاتی ہیں لیکن کئی چیزیں کیا ہوتی ہیں کناروں سے جاڑ کے ٹکرا کے کسی چیز کی آرڈ میں رک جاتی ہیں اور جو بیچ کی دھارہ میں چلتی رہتی ہیں وہ نیچے میدانوں تک پہنچتی ہیں اسی پرکار سے جو جیو اپنا ناتا سنتوں کی سرند میں جا کے اور ان کے پوراں روپ سے پوری سردہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھتا ہے وہ اسی پرکار سے جس پرکار سے پانی کی مکھے دھارہ سے جڑا ہوا میدان میں پہنچ جاتا ہے راستے میں رکاوٹ کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتی اسی پرکار سے وہ جیو بھی اپنے نیچ دیش میں پہنچ جاتے ہیں لیکن سنتوں کی کرپا پت کیسے دیا کیسے ہو جاتی ہے ایک عبدالگلانی صاحب کے بعد ذکر آتا ہے کہ ان کے پاس گھوڑی تھی بہت اچھی اور ان کے پاس دوسرے ڈیروں سے انہیں ان کے ڈیرے تھے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں کوئی پیر دو کہنے لگے ٹائم آئے گا تمہیں پیر دیں گے اب وہ کئی بار آئے نہیں ملے ایک دن رات کو وہیں رکے ہوئے تھے ان کے پاس گھوڑی بڑی اچھی تھی رات کے ٹائم میں چور آیا اور اس گھوڑی کو چھرانا چاہتا تھا گھوڑی کو چھرانے کے لیے پوری رات اس نے کوشش کی تو ایسی ویسی چیز تو تھی نہیں جس کو چورا لے وہ سنتوں کی چیز تھی اگر چورا کے بھی لے جاتا تو بھی وہ واپس آ جاتی اس کو روکنا بڑا کٹھین ہوتا ہے یہ تو ہم اپنے آپ کو بے ایمان اتنا بنا لیتے ہیں کہ اس پاپ کرم کو دیکھتے نہیں انہی تھا جن لوگوں کا ہردے سدھ ہوتا ہے اگر ان کو پاپ کا پانی بھی مل جاتا ہے تو وہ بھی ان کو پتا لگ جاتا ہے کہ پانی میں نے آج اچھا نہیں پیا کیونکہ ان کے بزن میں کھلل پڑ جاتی ہے اگر وہ ان ایسا کھا لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج میں نے کوئی ان ایسا کھا لیا کیونکہ انسان کا سب کچھ اس کے انمیکوست سے بنتا ہے پانچ کوست انسان کے شریر میں ہیں پہلا کوست انمیکوست ہے وہی بنا تھا سب سے پہلے جیسا ہم ان کھاتے ہیں وہی سامن ہوتا ہے اگر ہم ان کھاتے ہیں چوری کا ہرہ پھیری کا تھگا بگی کا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس ان میں وہی اثر ملے گا سچی بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے یہ جو تھگا بگی کا لے لے کے مانگ مانگ کے ہرہ پھیری سے لوگوں کو بیک آ کے جو کھاتے ہیں لے کے جاتے ہیں وہ کبھی اچھا جیون ان کا نہیں ہوتا ان کو نرکوں میں جانا پڑتا ہے اگلے جنم بھی برے ملتے ہیں ان کو اچھا جنم تو جب ملے گا انسان اچھے کرم کرے گا کیونکہ پرینام ہر چیز کا ہے دنیا داری میں دیکھ لو جو انسان اچھا کام نہیں کرتا ہے اس کو کوئی اچھا کہے گا کیا پرینام ہے ہر کام کا بنا پرینام کے کوئی کرم نہیں ہے جو بھی کرم کروگے اسی کا پرینام ہے لیکن اس کی جو بات تھی گھوڑی کو کھولنے کا پریاس کیا سردی کا ٹائم تھا نہیں کھول پایا اگلے پاؤں کھولتا پچھلے بن جاتے پچھلے کھولتا اگلے بن جاتے صوبہ کا ٹائم ہونے کو ہو گیا ہاتھ اس کے سن ہو گئے رسہ کھولنے کے قابل نہیں رہے اس نے سوچا میں تھوڑے ہاتھ گرم کر لیتا ہوں دونوں ہاتھوں کو بگل میں دے کے اور جو کھور تھی جہاں ہمیں چارہ ڈالتے ہیں سردی کا ٹائم تھا ان دے موں گر کے اور اپنے آپ کو تھوڑا گرم کرنے لگیا جب تک صوبہ کا ٹائم ہو گیا اس کی توڑی گرم ہونے سے آنکھ لگی تو گلانی صاحب اٹھ کے آئے گھوڑی کو دیکھنے کے لیے اس کو دیکھ کے کہنے لگے بھئی تو کون ہے وہ بھی سچا انسان تھا کہنے لگیا جی میں چور ہوں گھوڑی کو چرانے کے لیے آیا تھا بھولے پھر بھولا پوری رات کوشش کرتا رہا ہے میں نہیں چراس کیا جب اگلے پہر کھولتا پچھلے بن جاتے پچھلے کھولتا تو اگلے بن جاتے میں نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا گرم کرنے کے لیے ان کو بگل میں دے رکھا تھا لیکن میری آنکھ لگی اور آپ نے مجھے پکڑ لیا میں چور ہوں اب ماپرسوں کے سامنے جھوٹ بھی نہیں بول سکتے اور جو ان کے سامنے بھی جھوٹ بول دیتا ہے تو یوں سمجھو کہ اس کا کہیں کوئی کھانا بھی نہیں ہے بچنے کا اول تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں بیٹا بیٹی ماں باپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے مریض جا کے ڈاکٹر کے سامنے جھوٹ بولتا ہے اپنی بیماری کو چھپا لیتا ہے ہوتا کوئی روگ ہے بتاتا نہیں ہے اور گروہ کے سامنے سچ اگر بات چھپا لیتا ہے تو ان کا کہیں کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک گروہ کے سامنے چھپا لگے تو تمہارا اگیان نہیں مٹھ سکتا کرم نہیں کاٹے جا سکتے کھوٹی کھری گروہ آگے کھول لے کھوٹی کھری بری بلی جیسی ہے گروہ کے سامنے کہوں ارے گروہ تو وہ چیز ہے کہ تمہارے بینا بتائے بھی کرموں کو جانتا ہے لیکن ہم مرکتہ یہ کرتے ہیں کہ گروہ نہیں جانتا یہ بات کہی ہے سوامی جی مہارض نے شبانی میں کہ ست سنگ کرد بہت دن بیٹے اب تو چھوڑ پرانی بان پرانی بان جو اگیان کے بس کرتا تھا کہ کوئی نہیں دیکھتا میں جو کرتا ہوں کوئی نہیں جانتا میں جو چالا کیا ہیرا پھیری اور جو میرے گپت روپ سے کرم کیے جاتے ہیں چھپکے کرتا ہوں اس خدا کچھ اس کو کنکن میں مانتے اس سے کیسے چھپا لے گے وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے گا جہاں کہیں جاؤ گے چاہے کتنی بھی اگیات جگہ ہو کتنی بھی گپت جگہ ہو نہیں بچ سکتے مرکتہ ہوگی ہے لیکن اس نے سچ بول دیا اس نے ماں پر اس کے سامنے اس میں طاقت نہیں ہوئی کہ بات کو چھپا لیا جھوٹ بول دے یا یوں کہ یہ کہ اس کے پرانا کوئی سنسکار تھا جیو کے ایک چیز نہیں تین چیز اس جنم میں کام کرتی ہیں کچھ کرم کچھ کرم گتر کچھ پوربلہ لیک کچھ تو کرم انسان کا کرم یہ نہیں کہ ہم نے جو پہلے کیے ہیں بھوت کال کے کرم نہیں ارے ورطمان کال میں ہم تینوں کرم کرتے ہیں تینوں کرم ورطمان کال میں بھی کرتے ہیں اور اسی ورطمان کال میں ہم جیتے بھی ہیں تو اس نے جب کوئی پورے ظلم کا اس کا ایسا سنسکار تھا سنتوں سے ملنے کا بہانہ ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے انیک جی ویسے آئے جن کو آئے کسی چیز کے لیے اور ان کو جو صدا کے لیے گھری چھوڑنا پڑ گیا میری اگر بتاؤں تو میں بھی ایسا ہی تھا سنتمت کے لیے کبھی نہیں آیا میں نے اپنے کلیان کی گیان کی دھرم کی بات کو نہیں جانتا تھا بالکل نہیں جانتا تھا نہ میں اس راستے پر چلنا چاہتا تھا لیکن کیا بتا کیا تھا یا تو صدقر نے کرپہ کی یا کوئی پورو ظلم کا سنسکار یا لیکھ میں راگ گیا ہے لیکن جب سنت گروہ مہراج کی سرن میں آیا تو پھر مڑ کے گھر دیکھنے کا کام نہیں پڑا انیک کو بار ایسی کوشش ہوئی کہ میں بھاگ جاؤں لیکن وہ بیڑی اتنی مضبوط تھی انہوں نے بھاگنے ہی نہیں دیا اگر پیروں سے کھولتا تو آتھ بن جاتے تھے میرے راتھوں سے کھولتا تھا تو پیر بن جاتے تھے وہ بھی ایک بہنہ تھا کہ دیکھو جس آدمی نے کبھی کوئی ویسواس نہیں کیا اور وہ آیا تو ایسا آیا کہ پھر مڑ کے گھر کو نہیں گیا تو گلانی صاحب کے سامنے اس چور نے یہ کہہ دیا جی میں چور ہوں گلانی صاحب نے اس کو کہا کھڑ آؤ کھڑیا کر کے لے کے گئے سیوک بیٹھے ہوئے تھے کہنے لے کے کہ جاؤ اس کو نلہ دھلا کے نئے کپڑے پہنا کے لے کے آؤ اس کو نلہیا گیا دھلایا گیا نئے کپڑے پہنایا گئے وہ ڈر گیا بیچارا اس نے سوچا کہ عید کے تن جب بکرے کو کارتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو خوب چراتے پلاتے کھلاتے ہیں بڑا سمارتے ہیں تیرا بھی انت آ گیا آج کہ چور ویسے ہے کیونکہ چور کی داڑی میں تنکہ ہوتا ہے جس انسان کے دل میں یہ ستنو چھپے ہوتے ہیں چوری کے بھروتا کے اس کے کیے ہوئے کرم اس کو ڈراتے رہتے ہیں وہ ہر چھن چھن مرتا ہے سچا انسان مرتا نہیں ہے کہیں بھی لے کے جاؤ اگر وہ مرتا بھی ہے کہ اس کو سریر کی موت آ جاتی ہے وہ مرتا نہیں ہے سکرات نہیں مرا سکرات کا جب ٹائم آیا جیڑ میں بند تھا اس کے سش سے اس کو کہنے لگے کہ ہم نے یوزنا بنا لیا آپ کو چھوٹا کے لے کے جائیں گے دیکھ کے ہنسنے لگے بولے کیا کیا تم نے کہ آج رات کا ہمارا پورا پلان ہے آپ کو لے کے جائیں گے جیڑ سے نکال لیں گے آپ کو بولا کس لیے کہ ہم آپ کو بسانا چاہتے ہیں آپ کو جھوٹی سزا دیں گے یہ کل کو آپ کو موت ملے گی بولا کیا چاہتے ہو کہ سکرات کے سیدانت مر جائیں اور سکرات زندہ رہے یہ میرے سے نہیں ہوگا میں بے قصور کرمچاریوں کو سزا نہیں دلواؤں گا میں اپنے سیدانتوں پر جیتا ہوں میں موت سے نہیں ڈرتا موت ہے کیا چیز ارے جس دن پیدا ہوتے ہو موت اسی دن لکھی گئی ہے جا کر آکے سائیاں مار سکے نہ کوئے بال نہ باقا کر سکے جو جگویری ہوئے موت آتی ہے یہ تو مرک لوگوں کے کام ہوتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے کوئی سوسائیڈ کرتا ہے کوئی ریل کے نیچے آتا ہے کوئی جہر کھا لیتا ہے کوئی سپرے پیتا ہے کوئی اور جہر کی دوسری گوڑیاں کھا کے کوئی فانسی لے لیتا ہے کیوں ایسا کرتے ہیں منوشی کا جیون اتنا قیمتی ہے جس کو دیوتا درلے بتاتے ہیں اور ہم اس کو کیا کرتے ہیں تو ان کا کھوٹا کیا ہوا کرم ایسا کرواتا ہے چاہے وہ کرم ابھی کرتے تو کرواتا ہے دیکھو یہ کرنے والا انسان وہ ہوتا ہے جنہیں کھوٹا کرم کر لیا وہ جنہیں لائک ہے نہیں اس لیے موت ہے ٹائم سے پہلے آگئی اس کو لیکن سنتوں نے جو کبیر صاحب نے بانی کہی کہتے ہیں کہ ہم نہ مرا مرے سنسارا ہم کو ملے جلا منہارا ارے جس کو جوانے والا مل گیا وہ مرتا نہیں ہے روح کو موت نہیں آتی دے کو موت آتی ہے یہ پانس تت کا پوتلہ ہے یہ مٹی میں مل جائے گا ہوا ہوا میں جائے گی اپنی اپنی جگہ سارے بشرجن ہو جائے گا ان کا لیکن روح نہیں مرتی روح کو موت نہیں آتی روح تو اس پرماتمہ کی انس ہے لیکن ہاں یہ ہے کہ یہ اپنے کرم کرینے کے کارن گندے مندے کرم کرنے کے کارن سنسار میں آکے فسی ہوئی ہے لیکن سنسد گروہ جب آتے ہیں اس کو بھید سمجھاتے ہیں اس کو نجھ گھر کا بھید دے کے اور اس کو پوچھانے کا پربند کرتے ہیں لیکن جیو جو جب بھی نہیں مانتا تھا بھاگا ہوتا ہے وہ بیچارہ چوڑ رہا بوڑ رہا کہنے لگا کہ آج موت آنی ہے نلائے دولائے اچھے کپڑے پہنائے کہنے لگے کھانا کھا کھانا بھی اس کو اچھا دیا گیا گردن ہلا دی نہیں کھاتا بولا کہ کھا کھانا اس نے سوچا مرنا ہی ہے تو آخر یہ یہ کھانا بھی کھا جیسا اس کو کھانا تھا کھانا بھی کھایا اور کھانا کھانے کے بعد جب گلانی صاحب کے سامنے پیس کیا اور وہ دوسرے آدمی جو آئے ہوئے تھے کہ ہمیں کتب دو پیر دو کوئی ان کو کہنے لگے کہ جاؤ لے جاؤ اس پیر کو اور گوڑی بھی دے دی ساتھ بولے کہ گوڑی بھی لے جاؤ آج سے یہ پیر ہے تمہارا سنتوں کی موز اور دیا کو کون جانتا ہے وہ کترے سے ساگر کر سکتے ہیں سینکھ سے ستیر کر سکتے ہیں انڈ کا چندن بنا سکتے ہیں کلڑی کا محل بنا سکتے ہیں لیکن بننے والے کی سردہ اور سامرتھے تو ہونی چاہیے ارے دل میں جس کے اتنا بھی بسواس نہیں ہے ہم تو اپنے دین ایمان دھرم کو بیچ دیتے ہیں چھوٹے سے لالس کے لئے چھوٹے سے سوارت کے لئے ہمارے سے چاہے کوئی کتنے سے کتنا برا کرم کروالے کہاں انسان کا چریتر ہے کہاں انسان کے سی دانت ہیں سی دانتوں کا پالن نہیں کرتے مریادہوں کو نہیں جانتے گروہ نے کچھ مریادہیں دی تھی انہوں مریادہ کا پالن کرو تو بھی تمہارا جیون سپل ہو جائے گا لیکن نہیں کرنا چاہتے کیوں نہیں کرنا چاہتے کہ جن کے سر پر کار بیٹھا ہوا ہے ان کی بدھی کو برست کرتا رہتا ہے وہ وہ لاکھ کوشش کرنا چاہتا ہے گروہ بھی اس کو لاکھ بچانا چاہتا ہے لیکن جوں جوں اس کو بچانا چاہتا ہے کھوٹا کرم اس کے سامنے کھڑیا ہوتا ہے اور اس کو اس اچھے راستے سے ڈگا دیتا ہے بھٹکا دیتا ہے لیکن بار بار سنتوں کی بانی کو یاد کرنے سے ان کے درسن کرنے سے اور ان کے بچن کا چنتن کرنے سے جتنی بار ان کا چنتن کرو گے جتنی بار ان کا سرون کرو گے یہ کبھی آپ نہ سوچنا کہ ہم چار گھنٹے بزن میں بیٹھ کے ہمارا کلین ہو جائے گا کلین کرنے کے لیے آدمی کا بیوارک جیون اچھا ہونا چاہیے بانی میں پریم اور ستتہ ہونی چاہیے کرم اس کا نرنتر اچھا ہونا چاہیے کرم جس نے بگاڑ لیا وہ لاکھ بزن کرو اگر ایک دودھ کے بھرے ہوئے برتن میں تھوڑی سی بھی لسی ڈال دی جاتی ہے وہ سارے کو پھاٹ کے اس کو بیکار بنا دیتی ہے اسی پرکار سے اچھے کرم کرتے کرتے اگر ہمارے سے چھوٹا سا بھی کام برا ہو گیا تو وہ برائی اس کو بگاڑ کے رکھ دے گی اگر ایک مستری اچھی دیوار نکالتا ہے اور اس نے بہت اچھی دیوار نکال دی اور ساری دیوار کو بہت گور سے اور ڈنگ سے اس نے سندر ڈنگ سے بنایا لیکن ایک بھی انٹ اس میں ٹیڈی لگا دی تو اور اس دیوار کی ساری سندرتہ کو ایک ٹیڈی انٹ خراب کر دیتی ہے اسی پرکار سے انسان لاکھ اچھے کرم کرنے کے بعد بھی اگر چھوٹی سی کوئی برائی کر بیٹھتا ہے وہ برائی کرم اس کے سارے اچھے کام کو مڑیا میٹ کر دیتا ہے پانی پھیر دیتا ہے اس لئے پریمیوں سچنگ میں آتے ہو سچنگ کی بات کو سن کے مٹھا نہ سمجھو تم اگر ایک بھی بچن کو اپنی زندگی میں اپنا کے دیکھو گے کتنوں نے ایسا کیا ہے ایک بھی بچن جس نے پورن روپ سے نبایا مان لیا ان کے جیون تو بہت اچھے بن گے وہ تو دوسروں کو راستہ دکھانے والے بن گے لیکن دنیا داروں کی حالت کیا ہے کہ ان کو لاکھ سمجھاتے ہیں پھر بھی اسے دلدل میں جا کے ہی دھستے ہیں وہ ان کو اچھا نہیں لگتا ہے اگر اس چیز میں بھگتی میں پربو کے نام میں سچائی نہیں ہوتی اگر اس کا لاب اور فائدہ نہیں ہوتا تو بڑے بڑے رازہ مہارازاؤں نے اپنے راز کاز سکھ ہوئے وہ کیا کہ یہ رازہ نہیں لیا ہوتا موسیقی